السلام علیکم آئی جویٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل حیر آفیت سے ہوں گے اور اسپیشلی میں نے آر بی فیشن انسیٹیوٹ کا جو حصہ ہیں لوگ وہ بھی حیریت سے ہوں گے آج کے اپنی اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو جب میں صبح اپنا سکائیجول بنانے لگی کہ آج میں نے فیشن نیزائننگ کو کیا سکھانا ہے اور فیشن ڈرائنگ والوں کو کیا سکھانا ہے تو مجھے ایک چیز بڑی زبردست دیکھنے کو ملی جب میں نے سرچ کی اس چیز کے اوپر مطلب کہ انٹرنیٹ پر بھی میں نے گئی میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے اور بہت سے چیزوں کے بارے میں سرچ کیا تو ایک چیز مجھے بڑی زبردست دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے دنیا کے بڑے بڑے ڈیزائنرز بھی اپنے جب کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنی ڈیلی کی پریکٹس کرتے ہیں وہ پریکٹس کے ہیں جو الیمنٹ اف ڈیزائنز ہیں ان کو وہ بار بار پریکٹس کرتے ہیں اپنی ڈرائنگ کو موثر اور بہترین بنانے کے لیے کیونکہ الیمنٹ اف ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے جن کے بغیر کوئی بھی ڈیزائن میرے حال میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا کمپلیٹ کیا بلکہ بانی ہی نہیں سکتا الیمنٹ اف ڈیزائن ایک ایسی الیمنٹس ہیں میں نے رمضان کے مہینے میں فیشن ڈرائنگ والوں کو سینڈ کیے تھے کچھ الیمنٹ اف ڈیزائن جو کچھ سٹورنس نے تو مجھے بہت ہی زبردست رسپانس دیا تھا اور بہت زبردست انہوں نے الیمنٹ اف ڈیزائن پہنائے تھے لیکن کچھ سٹورنس کی طرف سے مجھے بلکل فیڈبیک نہیں آئے تھا پھر میں نے ڈیسائر کیا کہ ایک ہی کلاس کے اندر میں فیشن ڈیزائنگ اور فیشن ڈرائنگ والوں کو ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے کوشش کی ہے ایک ہی ویڈیو میں سو میں نے کیا کہ میں دوبارہ سے آپ کو ایلیمنٹ اف ڈیزائن بتاؤں گی ایسے ایلیمنٹ اف ڈیزائن جن کو پہلی ویڈیو کے اندر ایکسپلائن نہیں کیا گیا تھا وہ ویڈیو سے بہجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ایک چیز کو دیکھ لو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیا چیز ہے فیشن ڈیزائنگ کے اندر بھی کیا چیز ہی جاری ہے فیشن ڈرائنگ کے اندر بھی ایلیمنٹ اف ڈیزائن میں آپ کو بتا دوں کیا بیسیکل ہوتے ہیں ایلیمنٹ اف ڈیزائن ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کے بغیر کوئی بھی ڈیزائن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا وہ ڈیفرنٹ فارمز میں ہوتے ہیں ایلیمنٹ اف ڈیزائن میں سب سے پہلے چاہے وہ لائنز کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم لائنز کو ڈسکس کریں گے لائنز بھی جب میں نے فرس ٹیم لائنز کے بارے میں سنا تھا تو میرے مائنڈ بھی ایک چیز آئی تھی لائنز تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے سیدھی لائن لگا لو لائن ایک قسم کی نہیں ہوتی فیشن ڈرائن کے اندر فیشن ڈیزائنگ کے اندر لائن ایک قسم کی نہیں ہوتی لائنز کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں جس میں ہمارے پاس ہوریزنٹر لائن آجاتی ہے ورٹیکل لائنز آجاتی ہیں اس کے علاوہ کروز آجاتے ہیں تین این تینگ کرٹ لائنز بریک لائنز اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن آجاتی ہے ڈیفرنٹ یہ مختلف ذاویوں کے اوپر یہ لائنز کام کرتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں ان کو کیا شیف اور دیکھیں جب کوئی ڈیزائنر کوئی ڈریز بناتا ہے نا تو یہ لائنز بڑا رول پلے کرتی ہیں جیسے ہم سی دی لائن ٹھیک ہے ورٹیکل لائنز جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ لمبائی کا تاثر دیتی ہیں سو لائک مطلب کہ ہم ورٹیکل لائنز لگاتے ہیں نا تو اگر آپ چھوٹے کٹ کے ہیں تو آپ ورٹیکل لائنز والے کپڑے پہنیں ایسے کپڑے پہنیں جو لونگ ڈریسز ہوں انارکلی فراک ہو گیا ہم کرتا لائنز لائننگ والا کرتا ہو گیا یا پینلز کے صورت میں جہاں پہ کامل لمبائی کے روح میں جہاں پہ جو ڈریس بنائے گئے ہوں زیادہ زیادہ لونگ فراکس ہو گئے یا میں بازو کی بات کروں کہ آپ کی ہائٹ کام ہے تو آپ بازو آپ کی کون سے سوٹ کرتے ہیں تو چھوڑی دار بازو آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا میں فیشن کے حساب سے بھی تھوڑی بات کر رہا ہوں جب ہمارے پاس ورٹیکل لائنز آ جاتی ہیں ورٹیکل لائنز لونگ ڈریسز اگر آپ کی ہائٹ کام ہے لونگ ڈریسز پہنے تو آپ کو دیکھنے والے کے بھی بلا محسوس کرے گا اور اچھا لگے گا دیفنیٹلی آپ کو خود فیل ہو نہ ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو ضرور کہے گا کہ آج آپ کی ہائٹ بہت اچھی لاغ رہی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یقین ہے جو وہ ہائریزون سے نکلائے ہائریزون کا مطلب اپک ہے دائیں سے بائین لائن ہوتی ہے یا بائیں سے دائیں یہ لمبائی کا تاثر کام کرتے اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے تو آپ ایسے کپڑے پہنے جو شورٹ ہیں لونگ کی نسبت شورٹ شورٹ فراک ہو گیا یا ڈی فرنٹ شورٹ ٹاپس ہو گئے آپ کی لمبائی تاثر کو کم کریں آپ ایسی چیز پہنیں جیسے اگر آپ لانگ ہائٹ ہے آپ نیک لائنز پہنیں گے یہ بین پہنیں گے یا ڈیفرنٹ کولرز پہنیں گے آپ کی ہائٹ کم لگے گی لیکن اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ اس کو انہیمز کرنا چاہتے ہو تو آپ وی نیک لائنز پہنو تو آپ کی ہائٹ انہیمز ہوگی میں یہ کمپلیٹ ایک ویڈیو بناوں گی یہ بہت زیادہ میں نے لانگ اس میں بتا دیا لیکن یہ بہت ضروری تھا امپورٹنٹ تھا یہ سارا بتانے سے پہلے کہ یہ کیا رول ہے لائنز کا ہماری فیشن کی فیلڈ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی ڈریس کی اس طرح کا پہنے چاہیے ہمارے آٹفیٹ ہمارا میک اپ ہماری سینڈلز کیسے ہونے چاہیے کم ہائٹ والوں کے لئے زیادہ ہائٹ والوں یہ سارا کمپلیٹ میں بتاؤں گی بات آج کی ویڈیو میں ہم ڈیزائن کو یعنی اس میں لائنز کو سیرف ڈسکس کریں گے سب سب سے پہلے یہ کچھ میں صبح پریکٹس کر رہی تھی یہ میں جنرل پریکٹس کر رہی تھی ویڈریکل لائنز کی تو میں آپ کو سارا سارا یہاں پہ بتاتی چاہتی ہوں کہ پینسل کی پوزیشن بھی بارے میں بتاؤں گی اور لائنز کیسے لگانی ہے سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میرے پیج بلکل سیدھا رکھا ہوا ہے اگر کسی سٹوینٹس کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ میں تھوڑی لیفٹ ہوں تو اگر کوئی ایشو آئے تو پلیس ایم سب سوری فر ڈیک کیونکہ اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کام کروں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو پلیس آپ اس کو برداشت کیجئے گا ہاں ویڈریکل لائنز ویڈریکل لائنز لمبائی کے روح میں ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں میں لائن لگاؤں گی میں سکیل کے بغیر لائن لگاؤں گی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پینسل کو یہ آپ نے فری ہینڈ ہو کے لائن لگانی ہے یہ دیکھیں آپ نے پیج کو باہر دینا ہے آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی اتنا ہی زیادہ فری ہینڈ ہو کے آپ کر سکو گے فرس ٹیم آپ لگاؤں گے سٹیڈی لائن لگے گی لیکن آپ فری ہینڈ ہو کے کرو گے پینسل کو بلکل زور کے ساتھ نہیں پکڑنا بلکل آرام سے سوفٹ اپنے پینسل کو پکڑنا ہے تاکہ وہ اپنا کام اچھے سکھا سکے یہ دیکھیں یہ آپ کم اس کام آپ تین پیجز کے اوپر یہ کام کریں آپ نے یہ جیسے ورٹیکل لائنز بتا رہی ہوں تین پیجز کے اوپر آپ ورٹیکل لائنز لگائیں آپ پہلی لائن تیری تھی دوسری تیری تھی تیسری لیکن آپ نے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اپنی لائن سیدھی ہوتی جائے گی آپ دیلی بیسز پر آپ پریکٹس کریں گے میں آپ کو یہ نہیں کہتی آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہو فیشن ڈرائنگ کرتے ہو آپ دیلی بیسز کے اوپر ایک ٹرائل رکھ لو پانچ سے دس منٹ ہم نے یہ پہلے پریکٹس کریں پھر آپ نے سکیچنگ سٹارٹ کریں یقین جانئے کہ آپ کی سکیچنگ بہترین سے بہترین ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ورٹیکل سائنز آجے گئے سوڑے میں ادھر اوپر ہی منشن کر رہی ہوں ایلیمنٹ ڈیزائنز کے بغیر کوئی بھی یہ ہماری ورٹیکل آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تین تین پیجز کے اوپر یہ ڈیزائن بنانا ہے اور ایک ہفتہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اس کورسہ حصہ ہیں جب بعد میں بھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ پر اس کو پریکٹس کرتے رہیں یہ ہمارے پاس ورٹیکل سائے ہیں اب ہم نے کرنا ہے ہوریزائنٹر لائنز میں نے پیج کو بلکل اسی طرح یہ نہیں کہ میں ہوریزائنٹر لائنز سے بانا رہی ہوں تو پیج کو میں ایسے کر لوں نہیں پیج کو میں ایسے ہی رکھا بلکل فری ہینڈ ہو کے بلکل فری ہینڈ ہو کے پلیز آپ پریکٹس مست کیجئے گا جو آپ بھی فیشن انسیٹیوٹ کا حصہ ہیں لوگ کیونکہ پریکٹس کی بیس پہ ہی آپ جائے نا آپ کا کام اچھا ہوگا ٹھیک ہے یا آپ ایک تین تین پیج اس طرح پریکٹس کرو بلکہ ڈیلی بیسیس کے اوپر اگر آپ تین کر سکتے ہو تو رہاں سے کر لو ویٹیکل لائنز سوری ہوریزائنٹر لائنز ہیں یہ ہماری ہوگی ہوریزائنٹر لائنز یہ ہماری ہوگی ہوریزائنٹر لائنز اب ہم کریں گے ڈائیگنل لائنز سوری ڈائیگنل لائنز ٹھیک ہے یہ تو ڈائیگنل لائنز یہ ہم پریکٹس کریں گے ہم اس کی پارٹیشن کر لیتے ہیں دو حصوں میں سکیل کا کسی نے یوز نہیں کرنا اگین 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 میں بتا رہی ہوں آپ نے پریکٹس کر دیا کیونکہ جتنی زیادہ کی پریکٹس ہوگی اٹمیٹیکلی آپ کا اچھا آ جائے گا کام نیٹ ہو جائے گا یہ ہماری ڈائیگنل لائنز اگر تیڑھیں تو آپ پریکٹس یہ اس طرح سے آپ لائنز لگائیں میں نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کیا ہے کہ آپ کو تمام وہ ڈیزائن جو لائنز ہیں وہ تمام لائنیں بتا دوں جو بہت امپارٹنٹ ہیں اور یہاں پر یوز ہوتی ہیں اب ہم بروکن لائنز کو کرتے ہیں پریکٹس یہ بروکن لائنز ہیں آپ بروکن لائنز اس طرح پریکٹس کریں یہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے اب نیکسٹریو ہمارا ہوں وہ ہوں گا وہ ہوگا ٹھیک & ٹھن لائنز جیسے یہ ہمارے پاس ایک ٹھیک 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 اب ایک تھک اس طرح تھک اور تھن لائنس کی بھی پریکٹس کرنی ہے آپ کو ساتھ ساتھ ہوں کلر ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا یوز کرنا بتاؤں گی کہ تھک تھن لائنس کو کیسے یوز کیا جائے گا اب ہم سپائرلز بنائیں گے ہم نے اس سیکرنس کو توڑنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے تاکہ ہمارا کام یہ بہت ہی اندہ کر دیا میں نے پیچ یہ ہمارا سپائرلز ہو گئے اب ہم بنائیں گے یہ ہوریزنٹل ہم نے کروز بنائیں اب ہم ورٹیکل بنائیں گے یہ ہمارے ورٹیکل کروز ہو گئے اب ہم سٹیپنگ کریں گے سٹیپنگ بہت ہی ایزی ہے اس طرح ہم کام زیادہ فاصلے کے اوپر سٹیپنگ کرتے رہیں گے اس اس کا سٹیپنگ ان کو ساتھ ساتھ یوز کرنے کا فیشن ڈرائن کے اندر فیشن ڈیزائنگ کے اندر فیشن ڈیلسٹریشن بنانے میں کیسے ہم ان کو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی یہ آپ کو سمجھنے بیس ہے فیشن ڈیلسٹریشن کی بیس ہے ایک اور بات کیا آپ کو جب بھی یہ ڈرائنگ کرنی ہے یا یہ پریکٹس کرنی ہے تو سٹریٹ سرفیس یوز کرنی ہے آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے نیچے کسی ایسی ٹیبل کے اوپر یا فولڈر کی پورڈ کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کے پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ ہمارے یہ تھا ہمارا اب ہم ان چیزوں کو میں ایک بار آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں لکھ کے بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں سوری ہمارے پاس ایلیمنٹ اف ڈیزائن تھے اس میں ہمارے پاس کتنے قسم کی لائنس ہم نے پڑھی ہیں وہ سارا ڈیٹیل میں میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دیتی ہوں کہ ہم نے سارا اس کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اگر آپ میرے وارس اپ گروپ میں ہیں تو آپ کو وہاں پہ میں شیئر کر دوں گی ڈیٹیل کے ساتھ آر ڈیو بھی اور اس کا ریٹن فارم میں بھی آپ کو نوٹس مل جائیں گے اور دوسری بات کہ اس کی آپ نے جتنی زیادہ پریکٹس کرنی ہے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے آپ کے کام میں نیتنس آئے گی اگر آپ میرے ای ہوب کہ یہ کامیر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ میرے چینل کے پر نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ میری فری آن لائن کلاسز کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو میرے وارس اپ گروپ کو جائن کر سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب ہاں پہ جا کے آسانی سے جائے وہ میرے وارس اپ گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اللہ حافظ